اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویور آج ہم سیکھیں گے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بیرون ملک رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو اور اگر انہوں نے آن لائن پاور فیٹار نہیں اپلائی کرنی ہو تو کس طریقے سے کریں گے اور اس کے کیا ڈاکومنٹ چاہیے اور اس کیا کیا پرسیجر ہے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسائلنگ کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکم دی پریس کر لیجئے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ id.nadra.gov.pk پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن کرنے کے بعد میں جو بھی آپ کا ای میل اور پاسورڈ ہے اور جو کیپیچ ہے آپ نے انٹر کرنے کے بعد میں جب آپ اندر لوگ ان ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو سب سے لاسٹ میں اپلائی فور دا پار آف اٹارنی یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ بہت سی سرویسز ہیں ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنی ہے اور اس کے ڈاکومنٹ کون سے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ نے پہلے اپنا سٹیزن نمبر جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے وہ لکھنے ہیں اور اس کے اوپر جو issuance date کب وہ جاری کیا گیا وہ لکھنے ہیں اس کے بعد میں انٹری کرنے کے بعد میں آپ ویریفائی کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا آٹومیٹیکلی وہ ویریفائی کرے گا ڈیٹا اور ویریفائی کرنے کے بعد میں آپ ایک نئی وینڈو میں چلے جائیں گے جہاں پہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اپلی اپلیکیشن فیز ٹریکنگ آئی ڈی اور یہ نمبر ون ایکزیکیوٹر ہے نمبر ٹو اٹورنی ہے نمبر تھری ویٹنس ہے نمبر فور فنگر پرنٹس اور نمبر فائیو ڈاکومنٹ تو یہ جو پہلے تین اپشن ہے یہ سارے سمجھنے والے ہیں پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ایکزیکیوٹر کیا ہوتا ہے ایکزیکیوٹر گائیڈ لائن میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پانچ ایکزیکیوٹر ہیں تو تھرٹی سکھ یو ایس ڈی ڈالر ناظر آپ سے چارج کرے گا اور اگر کوئی ایڈیشنل ایکزیکیوٹر آپ انٹر کرتے ہیں تو اس کے فائیو ڈالر ایکسٹر ہوں گے یہ جو تھرٹی سکھ ڈالر ہے یہ فیس مختلف بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا جو ایکزیکیوٹر کی ڈیٹیل ہے ان کے سی این ایسی کے مطابق یہاں پہ انٹر کرنی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور ایکزیکیوٹر کا جو ایڈریس ہے وہ پاکستان سے باہر ہونا چاہیے کیونکہ ایکزیکیوٹر پاکستان سے باہر ہوں گے اسی وجہ سے وہ ایٹارنی دے رہے ہیں کہ ان کے بحافے بندہ تو ایکزیکیوٹر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکزیکیوٹر ہوتا کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کی پراپرٹی چار پانچ بندوں کے نام ہیں تو ان کی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ انٹر کرنی پڑے گی وہ ایکزیکیوٹر کہلاتے ہیں کیونکہ جو ایکزیکیوٹر ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل اینٹری ہوگی تو یہ سارے اس بندے کو نئے بندے کو ایٹارنی دے رہے ہیں آتھورائز کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بحاف پر آپ کی جو زمین ہے آپ کا جو پلارٹ ہے وہ بیج سکتا ہے یا جائداد کی خرید افرو کر سکتا ہے تو پہلا ایکزیکیوٹر کا سیٹیزہ نمبر یہاں پہ آٹومیٹیکل یہ آگیا ہے اس کے بعد میں اپنا اس کا پاسپورٹ نمبر لیں گے گیون نیم اور سر نیم لکھتا ہے جو ریڈ مارک میں ہیں یہ آپ نلازم انٹر کرنے ہیں فادر نیم آپ نے انٹر کرنے ہیں سپاؤز نیم آپ نے انٹر کرنے ہیں موبائل نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے اور ای میل ایڈرس آپ نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو وائیڈ بیک نوڈ کی فوٹوگراف ہوگی وہ یہاں پہ اپنے براوس کر کے اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد میں اس کی ایڈرس ڈیٹیل آ جاتی ہے پاکستان کے ایڈرس ڈیٹیل اور یہاں پہ آپ سیف ایگزیکیوٹر کریں گے تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ ایگزیکیوٹر ڈیٹا آپ کو شو کرے گا آگے ہم جا کے انٹر بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی دوسرا یہ آجاتا ہے کہ ایٹارنی کون ہے ایٹارنی وہ بندہ ہوتا ہے جسے آپ نے آتھورائز کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کو پاور دے رہا ہوں اور یہ میرے بھی حافظ پہ جائداد کی خیدد و فروف کر سکتا ہے وہ بندہ ایٹارنی کلاتا ہے اور اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ ایٹارنی لازمی بات ہے وہ پاکستانی ہونا چاہیے اور پاکستان میں ہی ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نے اس کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا وہی فادر نے موبائل نمبر ہے اور اس کا ایڈرس ڈیٹیل ہے اور ایڈرس اس کا شناختی کارڈ کے مطابق کی آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پہ سیو ایٹارنی کرنے ہے سیو کریں گے تو یہاں آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی اور پھر آپ کو دو ویٹنس چاہیے جو پاکستانی ہونے چاہیے اور ویٹنس اٹارنی اور ایگزیکیوٹر سے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اور یہ ویٹنس جو ہے وہ شادی شدہ ہونے چاہیے تو اسی طریقے سے آپ ویٹنس کا یہاں پہ گیون نیم سر نیم سیٹیزن نمبر کا نمبر اور میریٹرل سٹیٹس فادر نیم آئی ایمیل ہے ڈیٹس اور فون نمبر لکھیں گے اور اسی طریقے سے اس کی جو فوٹو ہے وہ اپلوڈ کرنے پڑے گی آپ کو جو سپیسیفیشن کے مطابق اور وہاں پہ نیچے آپ کو ویٹنس کا ڈیٹا شو کرے گا اس کے بعد میں فنگر پڑا جاتے ہیں تو یہ فارم جب آپ ڈیٹا انٹر کرنے گے تو یہ فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو پھر فنگر لگا کے سائن کر کے آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور یہ پانچ دفعہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر پانچ دفعہ آپ کا ویریفیکیشن نہ ہوئی تو اس کے بعد میں پھر آپ کو کانسلیٹ اور یہاں بیسی میں ہی جانا پڑے گا آپ پھر آن لائن نہیں کر سکیں گے تو اب ہم آگے تھوڑا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے ڈیٹا کیسے انٹر کرنا ہے تو ویور جو سب سے پہلا ایکزیکیوٹر ہے اس کا جو پرسنل انفو میں انٹر کر لیجئے وہ منڈیٹری نہیں ہے گیون نیم سر نیم فادر نیم سپاؤز نیم موبائل نمبر ایمیل ایڈیس ٹھیک طریقے سے اور اس کے بعد میں آپ نے اس کی فوٹو انٹر کرنی ہے براوس کر کے یہاں پہ آپ نے اس کا ایڈریس وغیرہ سارا انٹر کرنا ہے جب آپ براوس کر کے اس کی فوٹو انٹر کریں گے تو اس کی فوٹو جو ہے وہ وائی بیک گرونڈ کی ہونی چاہیے اور اس کی ڈیمنشن یہاں پہ منشن کی ہے جب آپ اسے اپلوڈ کے بٹن پہ دبائیں گے تو آپ کو یہاں پہ شو کرے گا کہ آپ کی جو فوٹو ہے میڈ دا سپیسیفکیشن تو آپ کو یہاں پہ آپ کی فوٹو شو ہو جائے گی تو اس کے بعد میں نیچے آپ دیکھیں اس کا ایڈریس ڈیٹیل آپ نے ایگزیکیوٹر کی جال دی ہے اور اس کے بعد میں جب آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے تو وہاں پہ آپ نے اگر ایگزیکیوٹر انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ایگزیکیوٹر کی ڈیٹیل شو ہو گی جسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے دو تین ایگزیکیوٹر یہاں پہ انٹر کر لی ہے تو اس کے بعد میں آپ کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد میں وہ ڈیٹا سیو کر کے آپ کو ایٹارنی کی ڈیٹیل پہ لیا ہے ایٹارنی کی ٹیڈن میں آپ نے اس کا وہی شناختی کارڈ نمبر پاسپورٹ نمبر گیون نیم سر نیم جیسے پہلے آ رہا ہے اسی طریقے سے فادر نیم موبائل نمبر اور اس کا ایڈریس آپ نے نکھنا ہے اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی کیونکہ شناختی کارڈ کے حساب سے اس کا ایڈریس جو وہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ انٹری کے بعد میں آپ اس کو سیو کر دیں گے کیونکہ بندہ ایک ہی ہوگا جس کو آپ نے پاور ایٹارنی دینی ہے تو ایک ہی بندے کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو سیو ایٹارنی کرنیں گے اس کے بعد میں آ جاتی ہے witness details witness details جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو witness ہونے چاہیے اور وہ پاکستانی ہونے چاہیے اور وہ executor اور اٹارنی سے different ہونے چاہیے کیونکہ جو اٹارنی ہوتا ہے آپ اس کو executor نہیں بنا سکتے تو ویور اسی طریقے سے میں نے witness کا data بھی enter کیا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں witness کی detail شو کر رہے ہیں آپ اس کو view بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ witness enter کر لیتے ہیں تو آپ continue کا button دبائیں گے تو پھر آپ کو fingerprint پہ section پہ لے جائے گا ابھی میں نے ایک ہی witness enter کیا ہے تو وہ مجھے system کہہ رہا ہے automatically کہ آپ کو دو witness ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ نے پھر دوسرے witness کی یہاں پہ detail لکھنی ہے جیسے آپ پہلے witness کی دکھیں گے وہی سارا data ہے یہ بہت easy ہے اسی طریقے سے اور پھر اس کو save کریں گے جب آپ اس کو save کر لیں گے تو پھر ہی آپ کو fingerprint کے system میں لے جائے گا اور یہاں upload fingerprint form آپ کا active ہو جائے گا آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کا جو fingerprint form ہے وہ آپ اس کو download کر سکتے ہیں cnac آپ نے select کرنا یہاں پہ اور اس کے بعد میں آپ اوپر جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ click here لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کا جو form ہوگا وہ system میں download ہو جائے گا سو ویبر آپ نے یہ form آپ نے print کر کے رکھ لینا یہ executor کے fingerprint کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ right thumb right index اور left thumb left index یہاں پہ آپ نے اپنا وہ انگوٹھے کا وہ کہہ کہتے ہیں thumb print لگانا ہے جہاں پہ لکھا ہے not required یہاں ضرورت نہیں ہے اور یہ thumb print آپ کا clear ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کو example دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کا thumb print ہونا چاہیے کہ آپ کی lineیں thumb کی نظر آنی چاہیے اور clarity ہونے چاہیے اور سیدھا ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ نے اپنے signature کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے اور یہ form جو ہے وہ دہ سمبی تک کا ہونا چاہیے جب آپ نے uploading کرنی ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے form کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہ سمبی لکھا ہے یہاں پہ آپ نے جس کا بھی form کلک کرنا ہے دو فارم ہوں گے دونوں فارم آپ نے اسی طریقے سے download کرنے ہے تو یہ witness form ہے آپ دے سکتے ہیں یہ ذرا مختلف طریقے کے thumb print ہیں اوپر تین ہے اور نیچے left thumb ایک ہے اور جہاں پہ not required لکھا ہے یہاں پہ آپ کو کرنے کی ضرور نہیں تو اسی طریقے جیسے میں نے پتایا یہی طریقہ یہاں پہ آپ نے thumb print آپ نے لگانے اور وہاں پہ آپ نے signature کرنے اور date لکھنی ہے witness کے تو اس میں آپ غلطی نہیں کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے اس میں اچھے طریقے سے آپ نے اپنے thumb print نہیں لگائے تو system verify نہیں کرے گا اور یہ verification صرف آپ پانت دفعہ کر سکتے ہیں آپ بار بار نہیں کر سکتے ہیں otherwise اس کے بعد آپ کو پھر consulate یہاں embassy و پاکستان میں ہی جانا پڑے گا تو ویور یہ document scan کر کے اپنے upload کرنے اگر executor کا ہے witness کا ہے اسی کیسے آپ نے اپنے selection کرنی ہے browse کر کے اپنے upload کرنے ہے اور یہ جب آپ upload کریں گے تو یہ fingerprint کے document آپ کے verified ہونے چاہیے جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو status ہے not verified ہے اور remaining attempts five ہے آپ five attempts کر سکتے ہیں یہ verified یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے میں تو learning purpose کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں اور جب آپ پانت دفعہ پہ attempt کریں گے آپ کے verified نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو consulate embassy میں جانا پڑے گا اور یہ verified تب ہوں گے جب آپ کی clarity ہوگی آپ کے thumb print میں clarity ہوگی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ verified ہوں گے جب اس کے بعد میں verified ہو جائیں گے تو آپ اس کو save کریں گے continue کریں گے تو پھر یہ آپ کو documents پہ لے جائے گا supporting documents آپ نے کون سے upload کرنے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کون کون سے supporting documents ہیں کیونکہ میں یہ apply نہیں کر رہا میں جس learning purpose کے لئے بتا رہا ہوں اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ مجھ سے connect کر سکتے ہیں تو ویور جب آپ کی verification ہو جائے گی اس کے بعد نے آپ نے supporting documents میں جانا ہے اور وہاں پہ جب آپ pop up کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو پی او سی آف اٹارنی سین ای سی کہہ رہا ہے اس میں آپ نے جو جس کو آپ نے اٹارنی دینی ہے اس کا شناختی card کا front or back page آپ نے ایک ہی پیج پہ جو ہے وہ scan کر کے اور photocopy کر کے آپ نے upload کرنا ہے دوسرے طریقے میں وہ POC of the executor کا کہہ رہا ہے اس کا CNIC آپ نے اسی طریقے سے ایک ہی پیج پہ front or back copy آپ نے upload کرنی ہے تیسرے نمبر پہ POC of witness ہے یہاں پہ دو witness کے ID card ہوں گے وہ بھی آپ نے same اسی طریقے سے آپ نے آہم scan کر کے upload کرنے لیکن وہ ایک ہی پیج پہ ہونے چاہیے آپ PDF file میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے دکھا ہے power of attorney یہ power of attorney آپ کو خود بنانی پڑے گی یا آپ کسی سے بنوالیں جس میں آپ نے mention کرنا ہے کہ آپ جو power of attorney ہے بندے کو کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں جائدات کی فروختوں کے لیے دے رہے ہیں یا پھر بچوں کے ID card بنانے کے لیے دے رہے ہیں کہ ان کا باپ جو ہے وہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور کس پرپرس کے لیے آپ کو کسی سے لکھوا لینا ہے آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جو بندے executor ہوں گے جن کے نام وہ property کا اگر بنا رہے ہوگی تو ان کو بھی آپ کو detail یہاں پہ mention کرنی پڑے گی اور وہ بھی آپ پھر جو ہے scan کر کے power of attorney والے کے پیج پہ آپ upload کر دیں گے یہ سارے document upload کرنے کے بعد میں پھر آپ اس کو اپنا جو data اس کو سارا review کر سکتے ہیں review میں جا کے تو یہ جو document جب آپ upload کر لیں گے آپ اس کو save کر لیں گے اس کے بعد میں آپ نے review your providing information یہاں پہ آپ نے اپنی ساری information carefully آپ نے پڑھنی ہے آپ پہ آپ کو executor data attorney witness اور fingerprint data اور سارے supporting document آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پھر آپ نے پھر دونوں جگہ پہ click کر کے آپ نے اس کو save کرنے save کرنے کے بعد میں آپ proceed to payment کریں گے proceed to payment وہ بس آپ جو اپنا debit card credit card سے آپ اس کی payment online کریں گے تو ویورز آپ کی جو application ہے وہ local پاکستان consulate embassy میں چلی جائے گی اس کے بعد میں جو consular facer ہے وہ آپ کو ویڈیو کل کرے گا اس کے بعد میں آپ کے کچھ interview ہوگا یا آپ ویریفیکیشن کریں گے ویریفیکیشن میں جو final concern ہے وہ آپ کو email پہ receive ہو جائے گی digital power attorney receive کرنے سے پہلے اور یہ آپ کو email پہ بھی receive ہو سکتی ہے اور آپ اس account سے بھی download کر سکتے ہیں تو امیوز امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند لگی ہوگی اگر آپ کو میری کچھ service چاہیے تو آپ مجھ سے connect ہو سکتے ہیں دیکھنے کے لئے شکریہ دیکھنے کے دی Iya موسیقی